تینوں روم خالی ہو گئے ہیں جی سارے اپنی اپنی گھاریوں میں بیٹھ گئے ہیں جلدی سے اور ہم جا رہے ہیں اب یہاں سے کھیورا مائن کے لیے ہو سکتا ہے اگر ٹائم بچ گیا نا ہمارا تو ہم کھیورا مائن جائیں گے یہ دیکھیں تینوں روم خالی ہو گئے ہیں ہیلو فرنڈز ویلکم کو انادر ویلوگ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کر دیں چلار پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں فرنڈز آج ہم جا رہے ہیں واپس ملتان کے لیے ہو سکتا ہے راستے میں ٹائم بچا تو کھیورا مائن چلے جائیں گے تو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں باہر اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ بہت مزہ آیا ہے ساری فیملی نے بہت انجوائے کی ہے یہ جی ہماری گاریاں باہر پار کی تھی سمان ہمارا آئی تینک لوڈ ہو گیا ہوگا سارا ہی کیونکہ میں ہی تھوڑا سا لیٹ نکلا ہوں باقی ساری فیملی ہماری نکل گئی تھی گاریوں میں بیٹھنے کے لیے چلیں جی ہمارا سمان رکھ لیے ہم چلتے ہیں اب گاری میں بیٹھتے ہیں حمدلہ جی ہم نے اپنا سفر شروع کر لیا یہ دیکھیں یہاں سلور مین کھڑا ہوا ہے شاہرہ پر شاہرہ ایک کشمیر پر یہ سلور مین ہے ہم اس سے مشاہرے پر رکھے ہوئے اشارہ لگا ہوا تھا بائے بائے اسلام آباد ہم موٹر وے پر بس آپ چڑھنے لگے ہیں ہم نے تقریباً دیر سو کلومیٹر سفر کر لیا ہم پہنچ گئے ہیں کلر کہار کے سارٹ رینج میں خوبصورت اور خطرناک مور جن کے سفر کا یار یہ بڑا فائدہ خوبصورت نظاریں یہ دیکھیں کتنے پیارا بہار اور کتنے پیارے مور ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر بعد خیورہ مین پہنچ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی ویزرٹ کرائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں جی خیورہ مین کے پاس یہ دیکھیں نمک کی کان کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو نمک والے یہاں شاپس ہیں چیزیں بنی ہی ہیں کافی پیاری پیاری سی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے دیکھیں انہوں نے فانوس بنائے ہوئے ہیں پیاری پیاری سی چیزیں بنائی ہیں بہتی شیر بنے ہوئے ہیں دوسری چیزیں ایسی پیشے بہت سارے شاپس تھی یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں یہ ساری نمک سے بنی ہیں یہ سب چیزیں پیاری نمک سے بنی ہیں یہ بغیر لائٹ کے ہیں بغیر لائٹ کے لیے بغیر لائٹ کے لیے بغیر لائٹ کے لیے ہیں اندر لائٹ والے پڑھے ہوئے ہیں یہ بہت ساری یہ دیکھیں کہ دیگاری ہے ماشاءاللہ ہر جگہ کے اپنی سکاوت ہے اپنی خوبصورت ہی ہے اپنی اپنی علاقے کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہاں کیونکہ نمک کی کان ہے تو انہوں نے نمک کی ہر چیز بنائی ہے یہ دوسری شاپ ہے یہاں ہی انہوں نے منار پاکستان میں بنایا ہوا ہے ریڈ سارٹ سے بھی ہے بائیڈ سارٹ سے بھی ہے اور یہ کلزان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسے ہی اندر ان کی پاس سارٹ چیزیں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہی انہوں نے بہت میند کی ہی ہے یہ سارا ہاتھ سے بارت کرنا ہاتھ ہے جی ان کا تھوڑا سا آگے نکل آیا تھا میری فیملی ابھی باہل پیچھے ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ شاپس کی ویزر کر لیں یہ دیکھیں بہت پیاری یہاں پر بھی انہوں نے نقشکاری کی یہ ہاتھ سے لیمپ بنائے ہوئے آپ پیسے صحیح کریں گے تو لے کے بھی جائیں گے نا نہیں فری میں ہم لینے تو فری میں تو نہیں آیا آپ سے ایسے کیوں بات کرتے ہیں سر آپ دیکھیں کتنے پیار ہے جی یہ ذرا مائن سے ہو کے آجائیں اس کے بعد لیں گے بھائی کہتے ہیں صبح سے میں نے سیل نہیں کی صرف دکھائیں نہیں ویڈیو میں ہماری سیل بھی کرائیں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور کرائیں گے سیل یہ ضرور لے کے جائیں گے ہم آپ ریٹ ٹھیک کریے گا یہ دیکھیں یہ یہاں بھی پیارے پیارے سے لیمپ بنائے ہوئے ہیں یہ جی بھائی کہہ رہے ہیں ہماری شاپ کو بھی ویزرٹ کرا ہے بہت کرا انہوں نے بھی اپنے لیکن خالب بنائے ہوئے یہاں پر یہ بھائی پاکستان اور بھی ڈیفرن 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 چیزیں یہ دیکھیں انی ملس بنائے ہوئے ہیں بلکو یہ بھائی بھی لیمپ ڈیسکرپشن میں آپ ہمارے نمبر بھی دیں ضرور دیتے ہیں آپ بتائیں جی آپ کے توسس سے یہ بھائی یہاں آئیں یہ بھائی آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور اچھی سے اچھی چیز انشاءاللہ اس کو ہم ٹونٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے اور جو آن لائن شاپنگ کرے گا اس کو بھی ٹیل پرسنٹ آپ اپنا نمبر بتائیں سیرو تری زیرو سیون ایٹ نائن تری فور ایٹ فائی زیرو نام کیا آپ کریں سر ان سے ضرور شاپک کریں جس کے بھائی یہاں جب بھی مائن پہ آئیں تو اس بھائی سے رابطہ کریں یہ آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور ان کے پاس چیزیں بھی بہت پیاری ہیں جس شاپ پہ بھی جاؤنا وہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤں میرے گا میری فیملیز آ رہی ہیں میں اندر سے مائن سے کیوں ہو کے آ جاؤں اس کے بعد آ کے شاپن میں بھی کروں گا اور جو آپ لوگوں کی بھی شاپس دیکھا دوں گا وہ رہی جس ہم نے ہماری گاری باقی دو گاریاں بھی بھی پیچھے ہیں ویڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ آ جائیں اس کے بعد ہم اندر جائیں اندر انٹر ہوتے ہی بہت ہی خوبصورت پیاری سی محصید ہے دیکھیں لوگ یہاں پر آ کے نماز بھی ادھار کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ یہاں رکے ہوئے ہیں بکریاں 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 یہ دیکھیں بکریاں 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 آتی بکر لیاں وہاں پارکنگ ہے سامنے اور وہاں سے مائن سٹارڈ ہو رہی ہے یہ سارا ایریا پیدل چل کے جانا پڑے گا یہ دیکھیں گھڑی ہے پاو گھڑی ہے جیگو دیکھو کہاں ٹھکی کھولو پکر بھی لیں گے وہ میں نے مضاق کی ہے کہ ٹھکی کھولو ٹھکی میں رکھتے بھی جا رہا ہے وہ گھڑی بھی لے کے آگیا ہے پکر لیں گے وہ بھائی جس کی ہوگی پکری چلیں آزاد کر دیں اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں ٹکٹ کاؤنٹر پک پہنچ وہاں سے ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے چھوٹی سی ٹک شاپ بھی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی دیں گیا ہے کافی ساری چیئرز ہیں یہاں بیٹھ کے بندہ کھانا شانا کھا سکتا ہے آرام سے یہ ٹکٹ پرائز ہیں یہاں کے فارنر کے لیے دس ڈالر ویس ڈالر اور بچوں کے لیے ٹرین وہ چار سو بڑھو کے لیے چھے سو یہ آپ کو باقی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی ہم نے اپنی فرین کی ٹکٹیں لیے ہیں کیونکہ بیزرڈ دورانیا جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ پدرہ منٹ کا ہے تو بچے چال نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ تاریخی پنس میں منظر لکھا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا تاریخی پنس میں منظر ہے اور یہ ضروری ہدایات بھی لکھی رہی ہیں لوگ ٹرین کا ویڈ کر رہے ہیں یہ ادھر سے ابھی ٹرین آئے گی جس پہ سے ویزٹر بیٹھ کے جاتے ہیں وہ سارا اندر ویزٹ کرا کے لئے آتی ہے ٹرین آگئی ہے اس پہ ہم ویزٹ کریں گے آپ نے یہ دیکھیں ٹرین جا رہی ہے یہ پیسنجر اتار کے واپس آئے گی پھر ہم لوگوں کو لے کے مائن کے اندر تلے گی ہم کو انٹرس کے دکھاتا ہوں کہاں نمک شہورہ کی یہ انیس سو سولہ سے ہے میرے کھل میں اس کو سائن بورڈ لگا ہوا ہے میری ذاتی لائیو میں یہ پہلا ویزٹ ہے میرا کیا لوگ ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں ہمارا ٹرین کا سفر بھی سٹارڈ ہو گیا یہ دیکھیں ہم اب انٹر ہونے خیورہ مائن میں یہ جی ہماری کان کا سفر شروع ہو گیا نمک کی کان کا یہ آپ دیواروں پہ دیکھ رہے ہیں نمک آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوگ پیدل بھی آ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہائی پیدل جا رہے ہیں ہمارا سب بچے تھے تو ہم لوگ ٹرین پر پیٹھ گئے ہیں سامنے تک سفر ہے جی لائٹی لائٹی پٹری اور ہم یہ دیکھیں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بلکل ٹرین والی فیل ہے وہ سامنے دیکھیں جی پوائنٹ آ گیا ہے یہ نمک بہر پانی جا رہا ہے یہ نمک بہر پانی جا رہا ہے یہ ہاؤسپیٹل بنا رہے ہیں یہ ہاؤسپیٹل بنا رہے ہیں یہ ہاؤسپیٹل بنا رہے ہیں یہ اسمہ پیشنٹ کے لئے یہ ابھی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہاؤسپیٹل بنا رہے ہیں اسمہ پیشنٹ کے لئے یہ سارے نمک کی انٹیں ہیں یہ دمے کے مریض جو ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ہاؤسپیٹل ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں ابھی تارے اندر ننگی ہیں اتحاد کریں یہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے آگے چلیں یہ دیکھیں کہتے ہیں وہ سال پہلے چھوٹا سمندر خوش کھونے سے بننے والا یہ نمک قادیم دکیرہ یہ دیکھیں یہ سارا آگے نہیں جانا بیٹا آگے نہیں جانا شاہ بشکال کرو کہتے ہیں تقریباً آٹھ سو سال پہلے ہی زمین کی پلیٹوں سے دکانے ہنجی اسی کروڑ سال پہلے یہ ہمارے گائیڈ ہیں تمام آئے ہوئے معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے سارا آپ کو بتائیں کہ دنیا میں دو نمک کی بڑی کانے ہیں پہلی پولینڈ میں ہے کراکو سالٹ مائن اور دوسری ہے پی ایم ڈی سی سالٹ مائن جس کے اندر آپ بزر کرنے کے لئے آئے ہیں کراکو سالٹ مائن جو پولینڈ میں ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ہے اور پی ایم ڈی سی سالٹ مائن جس میں آپ موجود ہیں وہ ایشیا میں سب سے بڑی ہے پانچ لیولز اس سے اوپر ہیں چھٹے لیول پر ہم موجود ہیں اور دیارہ لیول اس سے نیچے نیچے باری منزلوں سے نمک نکالنے کا کام جاری ہے یہ مائن دریافت ہوئی تین سو چھبیس قبل از مسیح میں اس وقت جب درہ جیلم کے کنارے سکندر آزم اور راجہ پورٹس کے مابین ہتے کی جنگ لڑی ہوئی اس وقت ان کے گھوڑے جب چرتے ہوئے ان پہاڑوں پر پہنچے تو ان پہاڑوں پر موجود پتروں کو چاٹے ہوئے پائے گئے جس وجہ سے یہاں پر نمک کے انکشاپ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک نمک نکالنا جاری اور نمک کی کلاش جاری گئے ایٹین سیمٹی ٹو میں ڈاکٹر ورث نامی انگریز مائننگ انجینئر نے نمک تک برائرات رسائی کے لیے کان کی کلوائی کا کام شروع کر آیا جو کا حال جاری گئے اس مائن کی لمبائی ٹین کلو میٹر ہے مین گیٹ سے لیے کے لارڈ ورکی پیس تک اور اس مائن کے چوڑائی دو کلو میٹر ہے جبکہ سارڈ رینج جو مکمل نمک کا زبیرہ ہے اس کی لمبائی درائے جیلب کے قریب منگوالا شہر سے لے کر درائے سند کالا باگ تک ٹین سو کلو میٹر سے زائد ہے اور چوڑائی آٹھ تا تیس کلو میٹر ہے جو سارڈ رینج کا پیٹ ہے نمک کا اس کی لمبائی بائیس سو فٹ سے لے کر پانچ ہزار فٹ تک ہے آپ اترے ہیں اس چوڑ کا نام ہے چاندنی چوڑ اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے اندھیرہ چوڑ یہ مائن پاکستان کا حصہ ہے لوڈ شیڑنگ یہاں بھی ہوتی ہے آپ ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں میرے پاس امرجنسی ٹارچ بھی موجود ہے اور ادارے کا جنریٹر کچھ ہی سیکنڈز میں آن ہو جائے گا آگے جیسے جیسے پوائنٹس آئیں گے وہاں پر آپ کو ان کے بارے میں بتایا جائے گا اگر کسی کو اسٹری کے بارے میں سمجھ نہ آئی ہو تو وہ دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے بچوں کو لیٹ سائیڈ پہ رکھیں گے مائن کے اندر وزٹ کرنے کی کچھ اتحادی رد عبیر بھی ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ہمارا وزٹ جاتے ہوئے لیٹ سائیڈ پہ بچوں کو لے کے آئیں گے اور واپسی پہ رائٹ سائیڈ پہ رکھیں گے جب سیفٹی ٹیپس لگائی گئی ہیں یا لکڑی سے بنا کر بیریرز لگائے گئے ہیں بچوں کو اس سے آگے کراس نہیں ہونے دیں آجائیں بہت ہی دوردہ سیار انہوں نے سارا اپنی ہسٹری بتائی ہے ہمیں کہ کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے سارا کچھ آگے چلتے ہیں تاکہ آگے کی جو اپنا سفر ہے وہاں ہم جاری رکھیں آگے کا سفر ہم پیدل تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کہاں اندر ہے پیدل لگایا ہوئا ہے چاہید جہاں سے بھی نمک نہیں کر رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پانی سے سا نمک نکالا جا رہا ہے اندر پانی ہے یہ الیکٹرک کیبلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں سٹاپ نہیں کرنا آگے چلتے ہیں آگے حال دکھاتے ہیں آپ کو بہت اچھا نظام ہے سارا ٹیوریسٹ گائیڈ دیا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں یہ نمک کا طلاب ہے یہ اس کی ساری ہسٹری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھائی کہنے ایک سو سے زیادہ ایسے طلاب موجود ہیں پانی کے اندر گر جائے اپنے پریشر کی وجہ سے ڈوکتی ضرور ہے پانی بھاری ہونے کی وجہ سے چند ہی سیکنڈز میں اسے دوبارہ اپنی سطح پہ لے آتا ہے ہم خوشی سے کسی کو چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں دیتے اگر کوئی یقین نہ کرے وہ چھلانگ لگا کر بھی دیکھ سکتا ہے اس کے اندر ایک منٹ سے زیادہ رہنے پر آپ کی جل فوراں خراب ہوئی ہے یہ پانی منرل وارٹر سے کئی گناہ زیادہ کیمتی بھی ہے جب طلابوں میں پانی ایک لیون سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو پامپ آؤٹ کر کے امپیریل کیمیکل انڈسٹری میں بھیجوائے جاتا ہے جہاں پر اکی مدد سے سوڈا سرب سابون تیضاب پت پیسٹ ویدرہ بنای جاتا ہے چھلیں بھی آگے چلتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں یہ دیڈ وارٹر ہے اگر کسی نے جمپ کر کے دیکھنا ہے تو وہ بشت کر لیں ہماری خوشی نہیں ہے ہماری جد نہیں ہے لیکن ڈیڈ وارٹر ہے تو کوئی ڈوبے گئی نہیں یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور طلاب آگیا ہندر سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ایسے طلاب ہیں یہاں پر اور یہ نیچرل پانی جب پہاروں پر بارش ہوتی ہے وہ وہاں سے سرستا ہے کہتے ہیں باہر اتنا کبھی بھی آپ کو درد نہیں ہوگا اگر آپ گر گئے ہاں جی ہاں جی ایک تو زفم آئے گا اس کی اوپر نمک لگے گا اور اس کو صاف کرنے کے لیے یہاں پر نیچا پانی بھی نہیں ہے صحیح وہ کیا لے خیال کریں چھوٹنا لگ جائے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرے ہوئے ہیں وہ بھائی ابھی بتائیں گے بھی صحیح بعد ایک ایسی فیملی آئی ہیں ایسا گروپ آیا ہے جو مجھے دیکھ کر وہ خوشی ہو رہی ہے کہ مل کے چل کے سن رہے ہیں بات گائیڈ کی بھائی کہ ہماری ساتھ ہم ان کو گائیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کاؤپریٹ کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نمک ہے وائٹ یہ کالا باغ مائن سے نکالا ہوا یہ کھیورا سالٹ یہ بلیک سالٹ وائٹ سالٹ نہیں وائٹ نہیں ہے ورچہ وائن سے ایسے ہی ہے ایسے انہوں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے نمک پو نکال لیا گیا ہے مائن کا یہ حصول ہے کہ پچاس فیصل جگہ سے نمک پو نکالا جاتا ہے پچاس فیصل جگہ بطورے ستون پہاڑ کی مضبوطی کے لیے چھوڑے جاتی ہے تاکہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے اس مائن سے تین کلر کا نمک حاصل کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہے تمام کے سیمپلز راک بارس میں آپ کے سامنے ہیں وائٹ پینک اور رینڈ کریں پورڈر فارم میں لائیں یا علیدہ علیدہ گرینڈ کر کے لائیں تو کلر جو سالٹ کا نیچرل ہے وہ وائٹ آئے گا یہ وہ تینوں کلر ہیں یہ وہ سالٹ ہے جو ہم گھروں میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں وائٹ اور پینک سالٹ ریڈ سالٹ کی نسبت سافت ہوتا ہے یہ زیادہ تر کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور جو ریڈ سالٹ ہے وہ لیں پھنانے میں کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی معاین ہے بھائی کہہ رہے ہیں یہاں سے نمک نکال لی ہے ہمارا اصول ہے 50% سے نکالتے ہیں اس کے بعد پھر 50% ایریہ جو ہے نا اور فری چھوڑ دیتے ہیں